منڈی جلے کے امنڈل گوھر کی پنچائے چائچوک میں شیطود کے پیڑ کے اوپر ملی انڈا نوما بستو دن بھر چرچہ کا بشے بنی رہی حقیقت میں یہ زامنے آیا کہ یہ کوئی انڈا نہیں بلکہ تلسی کی کیاری میں رکھا گیا شالی گرام تھا جسے کسی طاقتبر پکشی نے مرگی کا انڈا سمجھ کر وہاں سے اٹھا کر پیڑ تک پہنچا دیا تھا اس انڈا روپی بستو کو لے کر گرام انڈ پشو چکستہ لے گوھر پہنچے اور اس کی حقیقت جاننی چاہی ڈوکٹر نے اپنی جانچ میں ہی پرک لیا تھا کہ یہ کوئی انڈا نہیں ہو سکتا جس کے چلتے انہوں نے اسے جانچ کے لیے بھیجنے کا آشواشن دی مہندر کمار نے بتایا کہ وہ تین دن پہلے پشووں کے لیے شیطود کا گھاس کاتنے پیڑ پر چڑا تھا اسی دوران اسے پیڑ کی ٹہنی کے بیچوں بیچ ایک سفید رنگ کا انڈا دکھائی دیا لیکن اس انڈے کا کسی پکشی کا سمجھ کر وہ پیڑ سے نیچے اتر گیا جب وہ پھر سے اسی پیڑ سے گھاس کاتنے گیا تو اس بار اس نے انڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بھار کو دیکھ کر دنگ رہ گیا جب انڈے کو پیڑ سے گرایا گیا تو وہ ٹوٹا تک نہیں یہ دیکھ کر مہندر نے ساری گھر نہ اپنے گھر وہ گرامینوں کو بتایا جب شوشل میڈیا میں بائرل ہو رہی بات کو اسی کے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ان کی تلسی کی کیاری سے مارچ ماں میں گائب ہوا شالی گرام ہی ہے جسے دارمک طور پر سرکر گھار کے کسی پنساری کی دکان سے لیا گیا تھا اور پورے بیدی بیدان کے ساتھ تلسی کی کیاری کے ساتھ ستھاپت کیا گیا تھا پچھو چکشتر ڈکٹر نند کشور نے بتایا کہ گرامینوں دوارہ پہنچائی گئی انڈا روپی بستو کو دیکھ کر بھاپ گئے تھے کہ وہ کسی جیب کا انڈا نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی جیب کا انڈا نہیں ہو سکتا پھر بھی اپریچیت گھٹنا کو دیکھ کر اس کی انداجن پوستی کا نام مناسب نہیں سمجھا معاملہ کلیر ہو گیا ہے سمنٹ پہلے گیا تھا میں پتے لانے تو پھر چڑھا میں پیڑ کے اوپر دو تین دن پہلے بھی تھا پر میں نے اس کے ساتھ شیڑہ نہیں میں نے سوچا پر کسی کا کسی کا لے جائیں گے تو بچے بچے ہوں گے ساید تو پھر آج گیا میں دو تین دن کے بعد یہ گیا انکہ وہ ان پیڑ کے بیچ میں رکھا ہوا ٹا ہے انکہ بیچ میں رکھا ہوا جاسے گا آج تو میں نے پھر اس کو چک کیا دنگ سے میں نے سوچا کی نیچے گرہ اس کو لے جا رہے نہیں تو نیچے گرہ تو ٹوٹو نہیں گا خیر میں نے اس کو جو ٹھٹک کیا تو آج کرا ٹھن ٹھن کی پاتا نہیں اب کیا چیز ہے یہ کیا نہیں ہے پاتا نہیں چل رہا کیا چیز ہے یہ اب اس کو چک کریں گے تو ہم کیا سکھ رہیں کیا پتا ہے کیا چیز ہے آج ایک ستان یہ باشی ہے ہمارے چال جوک سے انکہ دوارا یہ یہ انڈانوما چیز جو ہے یہ انڈانوما چیز جو ہے یہ کس سپیسیز کا یا کس پتسی کا ہو سکتا ہے چونکہ انڈے کا بیٹ اس کے سائز کے ساب سے بہت زیادہ ہے اور اس لیے اس کی پچان کرنا موروبر اس کے بیچ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو لائٹ کو گروز کر رہی ہے اس میں لیکن کہیں بھی اس کے اندر کوئی جیو ہے اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اور انڈے کے اس روپ میں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا مسکلیج لیے ہم اس کو جو کہیں بیورو ریپورٹ ایڈ ٹی وی ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ایڈ ٹی وی کے فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں موسیقی موسیقی